نولیش پوائنٹ میں آپ سب کو خوشاندید کہتے ہیں ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کی سیریز میں اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر ون میں ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشنز کے بارے میں سٹڈی کراتا آج ہم لیکچر نمبر دو میں سم کومن اگزیمپل دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس اس نو سچ اس ان انٹیگرل پارٹ اوہ ڈیلی لائف ڈیوٹو ڈیل لائف تو آج ہم کچھ کومن اگزیمپل دیکھیں گے ڈیٹا بیس سسٹم کے جو ہماری ڈیلی لائف میں ڈیوز ہو رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی میں بہت سارے اپلیکیشن کو ڈیوز کرتے ہیں لیکن ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں جیسے کہ پرچیسیس فرم دا سپر مارکیٹ اگر آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اگر آپ نے پرچیس کر لیا پرچیس اسے آپ نے پرچیس کر لیا پرچیس کر لیا پرچیس پر آپ کو آگا ہے پرچیس الخش کے لئے مح экран پرکیٹ میںر پریکیٹے ہنا، اگر اگر ہیں ہم منظہ سپر مارکیٹ میں لائف اکنی اگر آپ نے دو چیزیں پرچیس کر لائیں تو وہ دو چیزیں اپنی اپنی انوٹر میں سے کم کر دے گا اور اس چیز کا بھی ٹریک رکھے گا کہ کتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو the first example is purchases from the super market اسی طریقے سے اگر دوسری example دیکھیں تو purchases from using your credit card جب آپ goods purchase کرتے ہیں and assistance جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا credit باقی ہے purchases کے لیے اتنا credit باقی ہے کہ آپ جو چیزیں purchase کر رہے ہیں وہ purchase کر سکتے ہیں وہ یا تو telephone کے ذریعے چیک کرے گا یا تو barcode کے ذریعے چیک کرتا ہے اسی طریقے سے تیسری example ہمارے پاس booking a holiday at the travel agent ہے تو when you make inquiries about a holiday the travel agent may exist several database containing holiday flight جب آپ holiday book کرتے ہیں تو database make all the necessary arrangement اور وہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ کسی دو ڈیفرنٹ ایجنٹ نے same seat of flight تو book نہیں کر دی جیسے کہ ایک example ہے اگر تو اگر لندن سے نیوور کی flight میں صرف ایک اس seat باقی ہے and two agents try to reserve the same seat on the same time تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کو seat reserve کرتے اور دوسرے کو بولے کہ there are no seat available in this flight کسی طریقے سے چوتھی example ہمارے پاس ہے using the local libraries your library has probably a database containing detail of books in library جیسے آپ library میں انٹر ہوتے ہیں and آپ کو جو ہے وہ کوئی book چاہیے تو library میں بہت ساری bookیں ہوتی ہیں it's hard to find out تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جو وہاں پہ counterview assistance موجود ہوتے ہیں تو ان کو اپنا title بتاتے ہیں جسے وہ کیا کرتے ہیں database system کو use کرتے ہوئے جو book کا title ہوتا ہے جو book کا author ہوتا ہے اس سے اس book کو search کرتے ہیں and then it will easy to find out the book اسی طریقے سے ایک اور example when you wish to take out insurance چاہے وہ personal insurance ہو building کا insurance ہو تو جو آپ personal detail دیتے ہیں it is used by several database system to find the organization broker جو ہے وہ different organizations find out کرتا ہے and he gives you the best name اسی طریقے سے renting a video تو جب آپ کو کوئی ویڈیو رینٹ پہ چاہیے you will probably find the company maintain a database for renting a video وہ check کرتا ہے whether the copy is available or it is currently on the loan اسی طریقے سے ساتھ ویڈیو رینٹ پہ چاہیے تو using the internet ہم بہت ساری سائٹس جوہے روز دیکھتے ہیں تو database system many of the sites are driven on the database system جیسے کہ آپ مختلف sites visit کرتے ہیں shopping کے لیے amazon.pk alibaba.com ایٹسٹر اسی طریقے سے studying at university اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ اس سے واقف ہوں گے کہ there will be already a database system containing about yourself وہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے جس سے آپ registration کر سکتے ہیں courses دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے course آپ کے باقی ہیں کتنے course آپ نے پڑھ لئے and the information about the university کے کتنے employee ہے کتنے students ہے اسی انیورسٹی میں تو hope کہ آپ کو examples جوہے وہ سمجھا چکی ہوگی thank you for watching don't forget to subscribe and share ملتے ہیں next video میں اللہ